السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عبد المجید باٹی اور میرا آج کا موضوع ہے سامپ اور سپیرہ سامپ اور سپیرہ کا تعلق کئی نصروں سے چلا آ رہا ہے زیادہ وقت نہیں گزرا جب سپیرہ شہر شہر گاؤں گاؤں بین بجا کر مٹی کی ڈولی سے سامپ نکال کر اسے مست کر دیتا اور جو زبان نکالے اپنی زوردار پھنکار کی آواز پر کبھی جوگی پر حمل آور ہوتا اور کبھی بین کی آواز پر مست پھن پھیلائے جھومنے لگتا جسے دیکھ کر بچے اور بڑے خوش ہو کر انہیں گندم یا آٹا انعام کے طور پر دیتے ہیں لیکن افسوس کے زمانے کی جدت نے جہاں کئی دیگر حسین روایات کا گلہ گھونڈ دیا ہے وہیں آپ سامپ کا تماشا دکھانے والے جوگی بھی بہت کام دکھائی دیتے ہیں لیکن سامپ اور جوگی کے حوالے سے کئی سوالات اب بھی ہمارے ذہنوں میں گزرتے ہیں جن کے حوالے سے پوچھتے ہیں جوگی محمد عاصف سے میرے نام حمد عاصف ایدنا ملک علی چوان راج پوتھ کام نال ساڑھا تلق ہے کام ساڑھا ہے بہت عرصے دراج تو سانو بھی نہیں پتا کہ کنے عرصے تو سو سال پنجاز سو سال تو کام ساڑھا کام ساڑھا ہے ایک ایسی ساپ پھڑنا ہے ساپ پھڑ کے کھیل تماسہ کرنا ہے بین وجانی ہے ساپ نو کھڑا کرنا ہے انہوں نچانا ہے تسی کہنا ہے بھی ٹھیک ہے ناچ رہے ہیں لیکن ساپ بین بونن کوئی نی سوندہ ساپ دا تے بین دا کوئی نی تلق اس تو علاوہ ساڑھے کولو حکیم لے لیندینے مول ساڑھے کولو مجھ میں آلے لیندینے ملکے ساڑھے روزی دا پیشا ہے محمد عاصف صاحب سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ساپ کس موسم میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں ایدہ خاص موسم میں ہوں دا ہے کہ اے ٹھنڈی مٹھی موسم چاہ زیادہ نکل دینے تو جو تو بہت سردیاں ہو جانے چھپ جاندے پھر اوہ نکل دا ہے جنہوں پوکھ لگے یا جنہوں سردی لگے اوہ بار نکل دا ہے جنہوں سردی نہ لگے پوکھ نہ لگے پھر اوہ سردیاں چاہ بار نہیں نکل دا دو دو تین تین مینے نہیں نکل دا تو ان کی خوراک کیا ہے اے دی خوراک چوہ ڈاڈ پکھو پرندیاں دے بچے ایک آ جاندہ چوہ ڈاڈ کھا جاندہ یعنی کہ کھاندہ جندہ پھڑک دی چیز نو مردہ چیز نو ہی نہیں کھاندہ کیا ساپ مٹی کھاتا ہے بیکھو جی مٹی نہیں کھاندہ کھوندہ مٹی دیتے ہیں میں کینہ دا وہیں میں مٹی نہ لو کدو رہ سکتا ہے پانی بھی پیندہ ہے سب خوراک بھی کھاندہ ہے سب کچھ کھاندہ ہے چوہ ڈاڈ ٹپدی کھا جاندہ ہے جانوران دے بچے سلکدے بلکدے کھا جاندہ ہے انڈے کھا جاندہ ہے کبوتر کھا جاندہ ہے وڈی میار تو مرگی ہو بھی ہو بھی نہیں کھا سکتا اچھا یہ بتائیں کہ ساپوں کی اقسام کتنی ہیں ڈیریاں تو اسی سن دے ہیں کہ ستر سو نسلدہ ساپے جیڑی چیز والمار کے ٹور دیئے ہیں اوہ ساپ دی نصبت گینی جاندی اللہ جانے اوہ نسلہ بھی ہیں ان جیڑیاں سی بھی نہیں آلی تا ہی بیکھی ہیں کوئی بار پہیاں جاندی ہیں کوئی پاکستان چپایاں جاندی ہیں موسیقی موسیقی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساپوں میں خطرناک نسل کونسی ہے دیکھو جی نا جو سب تو خطرناک نسل ہے پدم کالا اچھے اتاری شیش نانگ اے جی کلینچ خپرا تے کالا چوڑا ایک سانگچوڑ ایک خطرناک نسل ہے سانگچوڑ جیڑا ہے وہ فان نہیں کردہ لیکن ہندہ کالا ہے اوہ دے تیز ترہ بارڈر آنگے پھٹیاں آنگیاں لیکن کے بہترین خوبصورت ہوئے گا پاکستان میں کون کون کی نسل کے سام پائے جاتے ہیں اچھے ان سامپوں میں سب سے مہنگی نسل کونسی ہے سب تو مہنگی نسل جیڑی ہے نا اچھے اتاری دی ہے جدے اندر انو کھڑا کرو ادھے اندر سفیت نشان ہونگے کیا سامپ پہلے سے حمل آور ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے اے دے واردار تا طریقہ ہے خدا لو نا کھٹی ہوئے بندے نو جان بوجھ کے انہیں لڑدا انہوں چھیڑوں کے تے لڑے گا نی تا نہیں لڑدا خوفتے تے انہوں پتا ہے پونڈ تو تے سب تو تا ہر بندہ ہی ڈاردہ لیکن اے کہ انہوں چھیڑے نہ انہوں تانگ نہ کرے انہوں سخت آتھ لگے گا تے وڑے گا نی تا نہیں واردہ واقعی ساڑے کل جڑا سب ہوندہ ہے اے داند کڑے دے ہوندے نے سوی کیونکہ ساڑے کل بچیاں بچیاں نے بیکھنا ہوندہ ہے ایسے انہوں خطرے تو مفہوج کی تا اچھا خوراک کیسے کھاتا ہے خوراک اے دے خوراکی داند اور ہوندے ہا جریلے داند اور ہوندے ہا اے دے جڑے خوراکی داند ہا اس طرح ہوندے ہا جی میں داتری دے دن دے کیا نکال لے ہوئے دان دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نہیں جی ہفتے دو ہفتے آباد پھر آجان جی اس گلدہ خیال رکھنا پہندہ ہے بھی دان آگا ہے نہیں جا نہیں آگا ہے اسی بھی بڑی گوھر کرنے اسی بھی سوار رہنے اطماعت اسی بھی نہیں کر دینا آپ انہیں کیا خوراک دیتے ہیں؟ اسی جنابینا نو پانے ہیں جندہ چیز تا پکڑ کے پانے دینے ہیں اسی نو گوست لینے ہیں یا انڈا دو دی چھ ملا لیا پیپ بنے ہیں اندہ ہے پیپ مو چھپا کے تو لوٹے نال پا دیتا اس طرح دی اسی دینے ہیں نو مطلب ہے کہ سردی دی خوراک سردی ویچ گوست قیمہ یا اوجری جا بکرے دا گوستے اسی مو پھڑ کے تو مو دی وچ پاک تو تیلے نال تلے کر دینے ہیں اس طرح سی دینے ہیں پانے ہی نو پیپ نال دینے ہیں یا کئی ایسے اندھنے جڑے آپ بھی پی لندے ہیں سامپوں سے بسلسل ہے روزگار آپ کیا کیا کام لیتے ہیں؟ اچھے اس پیشے کو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پیشہ خان دانوں آ رہے ہیں ہونٹے ہزاروں جو کوئی اکدہ جو بھی لب دا سارا پیو دا دے دا کاروبار کی میں چھوٹ دے ساڑے کلونی چھوٹ ساکتا ساڑیاں ہڈیاں چرا چکے آدھا سچی پوچھے دا کیا پالتو سامپ جو جنہیں آپ سالوں سے پال رہے ہیں کیا اس پر اتبار اتبار کرتے ہیں آپ؟ ایدہ کوئی کسی نہ رشتے داری نہیں کوئی کسی نہ تلق نہیں دس دا سال دے سپ رکھے ہو جڑے نے وہ بھی نکلتے ہیں جانتے ہیں وہ بھی نہیں لب دے کوئی نہ سب کسی دا مستر نہیں آگا وڈی کا لے کے دے تے اتمات نہیں کرنا بس موسیقی 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 کیا سامپ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ موسیقی 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 لیکن اسی نہیں کھان دے نا کھان دا ہے نا کھانا اچھا یہ بتائیں محمد آسف بھائی کہ ان کا زہر جو ہے یہ کس طرح پر ہوتا ہے یہ صرف سرچی ہوندہ ہے پچھے کوئی نہیں ہوندہ دندہ دندہ چی ہوندہ دے پچھے دو تھیلیاں دیا نے جس طرح مطلب ہے کہ چھالا بندے دے ہو جاندہ ہے نا کوئی ساٹھلا کے چھالا بان جاندہ ہے اس طرح اچھ دندہ دے پچھے دو ماں ساٹھا دے دو چھالے ہوندہ دے بس اتھے ہی جہر ہوندی اور دے پورے جسم چھے جہر کوئی نہیں ہوندہ بچو پی پی ہوندہ ایک ناڑ ہوندی پچھے جا کے دے تھوڑی جی چربی ہوندی بس اس سال دا ساڑے کول سپے تے اے آلی تک بین تے نہیں لگا انہوں نہیں پتا بین دا بھی بین کیا چیز ہے لیکن اے میں سنیاں سنیاں گلناں بین تے آ گیا جی آ ہو گیا تے فلان ہو گیا بیسے فلمی ڈرامے تے فلمی گلناں اچھا آپ یہ بتائیں کہ سامپوں کو پکڑنے کے لیے آپ کس طرح کے طریقے کار اختیار کرتے ہیں اے جی سانوے اندازہ ہوندہ ہے جدو اسی اے دا کھورا بیکھنے ہیں نا سانوے دے کھورے تو پتا چال جاندہ ہے کیڑی نسل دا ساپے اے کدر نو گیا دا ہے کدر وہ آیا دا ہے پھر سیدھا کھورا چوکنے یا کھورا چوک کے کھوڑ چپا لینے یا کھوڑ پٹ کے سی ساپ کڑ لینے اے طریقہ ساڑا پھرم دا ہے اچھا یہ کس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے دیکھو جی کالا ساپ زیادہ خوشک تھنڈے علاقے چریندہ ہے کھپرا ساپ جیڑا ہے زیادہ کلر دے علاقے چریندہ ہے دو موئی جیڑی یہ زیادی رید دے علاقے چریندی کھان ساپ جیڑا ہے کھان جیڑے کھان بول دے نے اوہ دے پیر ہوندے لیکن وہ بھی جریلا ہوندہ ہے اوہ زیادہ کرییاں دے ویچ رہندہ ہے جیڑا دوسرا سانگ چوڑے اے زیادہ ٹبیاں چریندہ ہے موسیقی ناظرین محققین کے مطابق سامپوں کی دنیا میں انتیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں لگ بگ تین سو اقسام کی پاکستان میں سامپوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں سامپوں پر کئی گیت بھی لکھے گئے اور ان پر شاعری بھی کی گئی جیسا کہ یہ ایک شیر میں آپ کو سناتا ہوں مقید کر دیا یہ کہہ کر سامپوں کو سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان